جب کوئی قیدی جنگ میں قید ہو کر آئے گا تو آپ کے پاس یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں جے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو فرید میں چھوڑ دیں یا پیسے لے کے چھوڑ دیں لیکن ظاہر ہے وہ افرادی قوت تو اکھٹی کرے گا تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ نہ تو آپ اس کو چھوڑے کیونکہ ظاہر ہے جنگ میں پکڑا آپ نے چھوڑنے کے لیے اور نہ یہ کہ قتل کریں کہ انسانی جان قتل ہو جائے گی تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا تابع بنا لیں آپ اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں بجائے جیل جانے کے اب کیا کیا جاتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور کہنے کو تو یہ ٹھیک ہے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم ہے لیکن رہا کیا نہیں جاتا کیونکہ جو قومیں لڑتی ہیں اور اتنی بڑی طاقت پر غلبہ پا کے وہ اس کو جب گریفتار کر کے لائیں گے تو چھوڑنے کے لئے تھوڑی لے کر آتے ہیں وہ تو اس لئے اقوام میں ہوتا ہے کہ اس قانون پر عمل نہیں ہوتا سب سے زیادہ اس کی دھجیاں بڑی طاقتیں اڑاتی ہیں کیوبا میں دیکھ لیں اور جو گوانت ہے تو اسلام نے ایک بہترین حل دیا ہے اس وقت دیا تھا جو آج بھی ہے لیکن اب ٹھیک ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا تو اسلام ایسے ایگریمنٹ کو بھی جائز سمجھتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریمنٹ کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں تھا باندی بنانا فرض نہیں تھا اور اس کا ٹھیک ہے میشیورز کا وہ بھی تھا تو اب کیا اسلام نے حکم دیا کہ بھئی ان کو مجاہدین کے حوالے کر دیا جائے جو بھی جنگ میں شریک تھے تو وہ اس سے کام لیں گے خدمت لیں گے اور یہ ان کے گھر کا فرد بنے گا اور تمام حقوق اسی کے ذمہ ہوں گے اور اس کی نسبت اس کی طرف یہاں تک کہ جب وہ یہ غلام مرے گا تو اس کا اگر کوئی وارث نہیں ہے تو وراست بھی اسی کو ملے گی یعنی اس کو ایک قسم کا رشتدار قرار دے دیا گیا باندی کا بھی یہی حکم اگر باندی کو کسی کا تابع نہ بنایا جاتا تو ایک پبلک پروپرٹی بن جاتی زنہ پھیلتا معاشرے میں کیونکہ ظاہر ہے عورت ہے اور اس کی بھی اپنی ڈیزائرز ہیں وہ بھی تو ورنہ وہ بھی تو زنہ کی طرف مائل ہوگی تو اس کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی دے دی جائے کسی نہ کسی کے حوالے گر دی جائے اور پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے حقوق وہی جو بیویوں جیسے ہوتے ہیں کہ بالکل آزاد عورت کے برابر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے نان نفقہ سارا اس کی ذمہ ہے پھر اس کو پروٹوکول یہ دیا گیا کہ اگر اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اب وہ مزید باندی نہیں بن سکتی وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی اب وہ دوبارہ باندی نہیں بن سکتی یہ اس کو عزت دی گئی دوسرا یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس کے حرمت میں وہی معاملات ہیں جو بیوی کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک عورت سے سیکچول ریلیشن قائم کیا تو اس کی ماں پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو باندی سے جس نے اپنی خواہش پوری کی تو باندی کی ماں اس کی ساس جیسی بن جائے گی اور باندی کے جو دوسری بیٹی ہوگی وہ بھی اس پر حرام تو ایک مقدس رشتے وجود میں لائے گئے اس کے ذریعے یہ یورپ میں کوئی اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے غلاموں کے ساتھ اتنا حسن سلوک جو ہے اور پھر جو اخلاقی طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی عبداللہ بن مسعود کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ غصے میں اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکدر علیہ کا منک علیہ اے ابن مسعود تمہیں اس غلام پر جتنی طاقت ہے اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو وہ پریشان ہوئے عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو اللہ کے لئے آزاد کر دی آپ نے فرما اگر آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی تو اس طرح آپ نے اتنی ترغیبات دی ہیں کہ اسلامی تاریخ میں غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو اپنایت کا بھی احساس ہوئے میرا ہے یہ جبکہ یہ جو قیدی ہیں یہ حکومت کیا ہوتی ہے حکومت کوئی دو ہاتھ اور دو پاؤں اور کوئی احساس والی کوئی چیز تھوڑی ہے بدلتی رہتی ہے تو یہ اب حکومت کے غلام بن گئے ہیں پہلے انسانوں کے غلام تھے جس سے ان کے مفاد تھے تو وہ ان کا خیال کیا کرتے تھے اپنے غلاموں کو پڑھاتے تھے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین فقہ ایسے ہیں جو غلام تھے جن کے آقا نے ان کو پڑھایا کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ میرا غلام ہے یہ تو اس کی عزت سے میری عزت ہے لوگ کہیں گے یہ غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا تو جیسے انسان اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے تو ایسے ہی غلاموں کو پڑھایا گیا ان کو تعلیم دی گئی بڑے بڑے منصف پہ فائز ہوئے آج ہم بخاری اور مسلم کے راویوں میں بہت سارے عیمہ محدثین ہیں جو غلام تھے جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو غلام تھے تو اسلام میں کے جو تصور ہے اور پھر اس کو ختم کیا آہستہ آہستہ اس کو بھی وہ اس طرح کے آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا جس کو ایک دفعہ آزاد کر دیا وہ دوبارہ قیامت تک غلام نہیں بن سکتا اور بہت ساری سزائیں ایسی رکھی گئیں جن میں غلام کو آزاد کرنا ہی سزائے ایسے آپ سے قتل ہو گیا کسی مسلمان کا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا آپ نے قسم کھا کے توڑ دی غلام آزاد کرنا پڑے گا اور بھی اس کے علاوہ بھی ظہار ہے زوجہ سے ایسے نازیبہ کلمات کہہ دیئے جس سے ماں سے تشبیح دیجی تو غلام آزاد کرنا پڑے گا اس طرح سے بہت پھر حق مقاتبت کے ذریعے اسی وجہ سے جو انگریز جنہوں نے اسلام کو صحیح طرح سے پڑا ہے انگریوں نے لکھا ہے کہ اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا پہلا مذہب روح زمین پر اسلام ہے جس نے غلامی کو ختم کیا ہے اور بڑے پروپر طریقے سے ختم کیا ہے ایک گھلڑ بازی کے ذریعے ایسے نہیں کہ اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہوں اس طرح سے نیکیہ